سب پہلے تو پاور شیرنگ فارمولے پہ بات ہوتی رہی لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزارت عظمہ کے لیے پی ایم ایل ایم کو ووٹ ڈالنے کا بھی اشارہ دے دیا اول کے فیصلہ ہی کر لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وزرداری صاحب جو ہیں وہ آنے والے دور میں صدر منتخب ہوں گے وہ ایک شکاری تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک دیسے بند ایک ساتھ شکار کرنے کیا تو انہوں نے تیتر بھی مارے انہوں نے بٹیر بھی مارے کبوے بھی مر گئے کچھ تو اس نے کہا دوست کو اپنے کہ یار اے تیتر تے کسی دم نہ ہویا میتر تے اے تے میں رکھ لینا اے بٹیر اے نیرا ہیر پھیر اے تُو میرے پوتروں دے دے اے کان جڑے اے صرف اللہ دنہ اے تُو رکھ لے تو چیئرمن سینٹ بھی انہوں نے لے لیا سپیکر نیشنل سیمبلی بھی لے لیا پریزنٹ پاکستان بھی لے لیا اور مزارت نہیں لے رہے بڑی مہربانی ہے ان کی بڑا فیصلہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ایگرنس کیا آتی حکومت لینے کی آپ یہ دیکھیں اب جب یہ آئے تھے پہلے اور مجھے یاد ہے میری میاں شباز صریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کے بعد تو میں نے ایک ارز کی تھی ان کو کہ مہینے کے اندر الیکشنز کروا دیں تو اگر انہوں نے کروا دی ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑھ رہا ہوتا کیونکہ اس سرک پی ٹی آئی جو تھی وہ اپنی پاپلارٹی کے اندر دفن ہوئی تھی لوگ اس کا ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے ٹکٹ نہیں مانگ رہے تھے ووٹ تو دور کی بات ہے لیکن نہیں ہر ایک کے اپنی مرضی ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن ہائنڈ سائٹ پہ وہ فیصلہ کو اتنا اچھا تو نہیں لگتا اب انہوں نے جو حکومت لیا اس باری میں ان کو کریٹٹ دوں گا کیونکہ یا تو حکومت بنیں بننا اسیم لی ٹوڑ جائے بننے سے پہلے اور دوبارہ افرہ تفریح میں ہم چلے جائیں کیاوس میں چلے جائیں مزید کیاوس میں چلے جائیں اگر میں بات ختم کرنوں تو ہو جائے گا مجھے پتہ آپ پی ٹی آئی کے ہم درد ہیں کوئی بات نہیں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بچے بات یہ ہے کہ اس ملک کو کتنا ہم نے جھگڑوں کا متحمل کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں اور نہیں جا سکتے ہم دوبارہ الیکشن میں اگلے دو مینے میں ٹھیک ہے نا اور اب اگر آپ کراتے ہیں تو اس میں خون خرابہ ہونے ہیں اس میں قتل و گھرت ہونے ہیں پہلے کم دہشت گردی ہوئی ہے الیکشن کے ایک دن پہلے ستائیس ہمارے پولیس والے جاتے ہیں وہ شہید ہو گئے آپ بلوچستان کو دیکھ لیں وہاں پہ کیا کیا ہوتا سو پی ٹی آئی لیگل بیٹلز بھی تو اپنی کرے نا پی ٹی آئی لوگوں کے لیے بھی تو کرے نا وہ تو خود اسیمبلی میں اسے استیفے دے کے چلے جاتے تھے آٹ اڈمینے نہ آتے تھے اسیمبلی میں تنخائیں بھی لیتے تھے گاڑیاں بھی واپس نہیں کرتے تھے مراد بھی لیتے تھے اور کہتے تھے نہیں ایک منٹ اور کہتے تھے کہ ہم نے آنا بھی نہیں ہے تو یہ دو نمبریاں بھی ہمیں یاد ہیں بلکل بہت سارے غلط فیصلے کیے پی ٹی آئی نے ابھی تک کر رہے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صحیح فیصلہ ہے آپ مجھے بتا دیں پوری پارٹی میں سر ان کی علچل ہے اب دیکھیں یہیں پہ عاطف خان ہوتا ہے یا یہیں پہ شہرام ترکی ہوتا ہے تو وہ اس نے صوبے کو بھی بنا دینا تھا اس نے پارٹی کو بھی بنا دینا تھا امران کان کو جیل میں بیٹھ کے تھنڈ پہنچنی تھی لیکن یہاں فیصلہ صرف ایک بندے کا چلتا ہے نا سر وہ بندہ کون ہے آج کل قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور نہیں ہے غلط سہمی ہے وہ بندہ نہیں ہے وہ بندی ہے وہ بیٹھئے بنی گالہ میں وہ ایک روشنی کر کے اس کے آگے بیٹھئے گی ہے فیصلہ اسی کا چلتا ہے سر پنجاب میں ممکنہ طور پر سی ایم کی کینڈیڈیٹ مریم نواز صاحبہ ہیں اور بہت سارے سیاسی مبسلین کے تجزیعے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ مریم نواز کا دور گورننس کے لحاظ سے عثمان بزار ٹو کا دور ہوگا اور سیاسی انتقام اور سیاسی جو ہے انتقامی سیاست بھی روج پر ہوگی آپ کی کیا رائے ہے سر دیکھیں یہ خیال ہی ہے نا دیکھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا امید کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو اور کیونکہ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے تو اگر ہم ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں کرے تو ان کے مطلب غلط بات کرنا وہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے کیونکہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے یہ کرنا ہے اگر تو یہ کہنا کہ ان کو مینجمنٹ کے ایکسپیرنس نہیں ان کی مینجمنٹ کمزور ہوگی یہاں تک تو میں اگری کرلوں گا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو یہ اضافی الزام ہے جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب تک وہ کرے نا تب تک ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ بھی ایک پارٹی کا استقاق ہے کہ جو اپنی حکومت بنا رہی ہے وہ کس کو لیڈر آف دا پارٹی وہاں پہ اس کو سلیک کرتی میں اور آپ اسے ڈسگری کر سکتے ہیں میں اور آپ گنڈاپور کے اسے بھی ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن پاکسن طریقہ انصاف رائیٹ کہ وہ فیصلہ جس کا مرضی لے لیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا فیصلہ ہم نے مان لیا تو ہمیں پھر اس کے سامنے سرے تسلیم خان کرنا ہے تو ادھر بھی اگر ایک آدمی کا فیصلہ ہے تو ہمیں مان لیا اگر یہی اس ملک کا فیوچر ہے کہ چوبیس کروڑ عوام جو ہیں انہوں نے محرسیت کا یہ شکار رہنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو منع کرنے والے بلکل سر جانگیر ترین صاحب نے الیکشن کے نتائج کے بعد اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے سیاست سے لیدگی کا فیصلہ کیا ہے بلکہ انہوں نے آئی پی پی کی چیئرمنشپ سے بھی استیفہ دے دیا ہے تو اس فیصلے کے بعد آپ آئی پی پی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں پہلے تو آپ علیم خان صاحب سے یہ سوال کریں آپ ان کے چینل سے ہیں تو اس کا بہتر جواب تو وہ دیس سکتے ہیں لیکن میں تو الیکشن سے پہلے بھی آئی پی پی کا کوئی زیادہ فیوچر نہیں دیکھا تھا مجھے آئی پی پی نے ایک بڑی کارڈلل غلطی کی ہے پولٹیکل غلطی کی ہے جب آئی پی پی بن رہی تھی یا بنی تھی اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان نے جو کام پورے نہیں کیے ہم ان کو پورا کریں گے اگر عمران خان نے چوروں کو سزا نہیں دی ہم ان چوروں کو ضرور سزا دیں گے تو جتنا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے یہ آئی پی پی کو پڑھنا تھا یہ لوگ مل گئے سیٹ ایڈجسمنٹ میں اور الائنس اگرہ میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولٹیکل میس فائر تھا یا میس کیلکولیشن تھی تو آئی پی پی کا فیوچر صرف ایک صورت میں ہے کہ آئی پی پی جو ہے اپنے اندر یوت کو انڈاک کرے اور آپ کی ایج کے اور یوت میں میں نہیں آتا میں تو بزرگوں میں آتا ہوں آپ کی ایج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو لے کی آئے ان کو گروم کرے اور اگلے تین چار سال ان کو اس پوزیشن میں لے کی آئے کہ وہ آکے ٹیک آور کریں جو پارٹی اب اس ملک میں یوت کو ایمپاور کرے گی وہی فیوچر کی پارٹی کیونکہ یہ دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے نا آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین الیکشن بھی ہے اس وقت یعنی اب میں مورڈن تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں پچاس سال پہلے کی بات نہیں کر رہا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے کر اور جتنی یہ لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں جتنی یہ کنفیوشن آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کی اور میٹنگز ہو رہی ہیں ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی یہ فارمولا تو وہ فارمولا اور وہ اس کو نہیں قبول اس کی ایک ریزن ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا یہ آخری الیکشن تاریخ اس کے بعد اب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تو اگر تو یہ اسیمبلی پانچ سال سروائیف کر لیتی ہے تو اگلے پانچ سال کے بعد جو الیکشنز ہوں گے اس میں ٹوٹلی نئی بریڈ ہوگی یعنی مجورٹی جو ہے نئی بریڈ ہوگی تو یہ جو ہم افرا تفرید دیکھ رہے ہیں یہ کافی لوگوں کی اپنی پرسل انسیکیورٹیز بھی ہیں ہر ایک اپنے اپنے بچے کو اپنے آگے آنے والے کو سیٹ کرنا چاہتا تو آئی پی پی اگر پاکستان کی یوٹ کو اپنا بچہ سمجھے اور ان کو سیٹ کروا دے تو پھر آئی پی پی کا بہت فیوچر ہے لیکن جو یوٹ کو نظر انداز کر کے اب صرف سو کال ایکسپیرینس کے پر علائے کرے گا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے سر آپ نے کہا کہ فیوچر نہیں ہے آئی پی پی کا آن چودری صاحب نے تو نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ بہت نہیں ہے آہ اس پر تو نواز شریف صاحب کو بھی گرجہنے چاہیے اور آن صاحب کو بھی گرجہنے چاہیے لیے دونوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں وہ کیا کرتے ہیں غالے پہ شیر تو نا کہ خود بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایک کھیل ہے اورنگ سلمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجازے مسیحہ میرے آگے میں کیا کوں سر جانگیت رین صاحب کو تو ویسے ایک ماضی میں عمران خان صاحب کا سب سے قریب ترین ساتھی سمجھا جاتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ان کے اختلافات کی وجہ بنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر مافیا سکینڈل آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شوگر مافیا سکینڈل تو جھوٹ ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کی وہ تو ایک بہانہ تھا ان کو تنگ کرنے کا بشرا بیگم کافی حد تک صحیح ہے لیکن اس میں میں بشرا بیگم کو بلیم نہیں کروں گا جب عمران خان کو یہ لگتا تھا اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا کہ یہ بندہ اب جو میرے نزدیک ہے یہ پاپلر بھی ہو رہا ہے اور یہ قابل بھی ہے یا کیپیبل بھی ہے لوگ میرے علاوہ اس کا نام لے رہے ہیں وہ چاہے جانگی ترین ہو وہ علیم خان ہو وہ فوضیہ کسوری ہو وہ میں آپ کو ایسے دس نام گنوا سکتا ہوں تحریک انصاف کر رہے ہیں لوگوں میں ایون شروع میں اکبر اس بابر کے ساتھ یہ تھا تو وہ ان لوگوں کو کھوڑے لائن لگا دیتا تھا اور ان کو خراب کرتا تھا تاکہ کوئی کل کوئی یہ اس نے عثمان بزدار کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہ عمران خان کے سامنے اپنی کونسیونسی نہ بنا سکے محمود خان کو کے پی کے میں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی خود سے کوئی حیثیت ہی نہیں وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا تھا اس کے سامنے تو دونوں صوبوں کو وہ عظم خان کے ذریعے وہ بائی پوسٹ آفیس اس کو رن کر رہا تھا تو عمران خان خود ایک نارسسسٹک آدمی ہے اور انا پرست آدمی ہے اس کو اپنے اگر اس کی بیوی بھی اس سے زیادہ کیمرہ کلک کروانا شروع ہو جائے تو اس کو ڈپوس کر جاتا تھا یہ ہم نے دیکھا دو دفعہ پہلے تو وہ اپنی اپنی اپنا کیمرہ جائے شیئر نہیں کر سکتا کسی سے اور مجھے میں اور جب اس کو یہ لگا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان کے دھرنے میں ان کے لوگ بھی زیادہ تھے زیادہ کمیٹڈ تھے زیادہ ووکل تھے چوبیس گھنٹے ہوتے تھے وہاں پہ تو اس کو ڈاکٹر طائل قادری سے بھی ڈیفرنسز شروع ہو گئے تھے اس کے اس کو جب کیا کہتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ جی ان کا تو دھرنہ شام کو ساتھ بے سے نوہ بے تک ہوتا ہے اصل دھرنہ تو وہ دے رہے ہیں یہ لڑائیاں تو وہ کر رہے ہیں پولیس کی شہلنگ تو وہ برداشت کر رہے ہیں تو یہ سچ ہے تو امران کو بھی پروبلم ہوتی تھی اور میں آج چیلنج کر رہا ہوں امران کھان کو آپ امران کھان کو آپ نے بلکہ پہلے کر چکا ہے وہ جب جیل میں نہیں بھی تھا دھرنے کی کوشش کر چکا ہے لونگ ماں کی کوشش کر چکا ہے نہ جانگی ترین ہے نہ علیم خان ہے نہ کوئی نہ فراز چوڑری ہے نہ کوئی اور ہے جو کر رہے تھے اس وقت رین سارے وہ رینمنٹ کر ہی نہیں سکتے پی ٹی آئی میں وہ ابلیٹی نہیں ہے وہ حکومت میں ہونے کے باوجود نہیں کر سکے تو آپ کیسے کر لیں گے سر کچھ لوگ یہ بھی رہے رکھتے ہیں کہ امران کھان کو جو ووٹ پڑا اس الیکشن میں وہ اس لیے بھی پڑا کیونکہ امران کھان کے پاس شروع میں کوئی بیانیاں نہیں تھا ان کے پاس گورننس کے لحاظ سے کوئی بیانیاں نہیں تھا اور ان کا دور معاشی لحاظ سے بدترین دور تھا لیکن انہوں نے ایک جھوٹا بیانیاں بنایا جس میں انہوں نے اپنی حکومت کو گرانے کے والے سے سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا یا پھر امریکہ پر ڈال دیا اور اس چیز کو عوام میں تقویت ملی اور ان کا بیانیاں ہٹ ہو گئے دیکھیں ایک تو ان کا بیانیاں اس لیے بھی ہٹ ہوا کہ پی ڈی ایم کے حکومت بڑی نلائک تھی اور وہ اس بیانیاں کو کاؤنٹری نہیں کر سکی وہ صرف مریم اورنگ زیب صاحب آتی ہیں تا تارڑ صاحب تھے وہ اچھے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اس بیانیاں کا مقابلہ نہیں کر سکے وہاں پھر بیٹھ کے پھر اتنی دیر سے مرزا سلنگی صاحب انفرمیشن میں نسوی چلا رہے تھے وہ نہیں اس بیانیاں کا مقابلہ تو انفرمیشن والوں نے کر لیے اور تو کوئی نہیں کرے گا آ کے سامنے تو ایک تو وہ ہو رہا تھا اور دوسرا امران کان نے جو نفرتوں کے بیچ بہے ہوئے تھے وہ بڑے سٹرنٹن ہو رہے تھے کیونکہ یہ جو اتنا ووٹ پڑھا ہے میں اپنے گیرنٹی سے دے رہا ہوں اس کی دو ریزنز ہیں جو مجھے سمجھ جاتی ہیں ایک تو اس میں نفرت کا element بڑھا کہ دوسروں سے ساروں سے نفرت اتنی زیادہ ان کا کہ اس کو تو اب سکسیسول کرنا دوسرا اگر ایک ہفتے میں تین کیسز پر سزا نہ ہوئی ہوتی خاص طور نکاح والے کیسز میں اگر سزا نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ ریزلٹ نہ ہوتا سہرے ساس پروگرام بلین ٹری سنامی پھر صحت کار اور سن لنگر خانے آپ کو تو میں نے بھی کوئی چائی بھی نہیں پلائی کوئی پانی بھی نہیں پلائیا تو ایسی کون سی آپ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں یار آپ مجھے بتائیں بلین ٹری میں سے آپ ایسا کریں مجھے پانچ سو درک دکھائیں کان لگے ہوئے ہیں سر احساس پروگرام پانچ سو درک پہلے ہیں ایک پہ رہنا مجھ دکھائیں پانچ سو درک نہیں پھر لوکیشن بتائیں اور آپ کی آپ ہی کے کیمرے لے کے چلتے ہیں وہ چھانگا مانگا میں نے میں نے چیلنز کیا تو سکتے میران کو ہی کود نوٹ آنسر ایٹ اوکے اور آپ پہلے بی آر ٹی کی اپنی نکال دیں گڑ پر سر صحت کار میں لوگوں کو پیسے نہیں ملے علاج نہیں کر میں اپنی بات ختم کر لوں میں اس پہ بھی آجاتا ہوں میرا مطلب ہے پہلے آپ وہ جو تھا بی آر ٹی کے اوپر کر لیں مال ان جبا کے اوپر کر لیں آپ جو کے پی کے ٹورزم کے سارے ریسٹ آوسز جس طرح سے آپ نے رشتداروں کو اپنے ویس کٹک کے عزیزوں کو دیئے وہ اس پہ کر لیں وہ جو باشا ڈیم تھا اس کے اوپر کر لیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے نہیں ملے